جی تو ناظرین آج پارس جازیب اور نہال آشمی کے درمیان شدید بحث ہو گئے اور پارس جازیب نے تنز کے تیر برسا دیئے نہال آشمی پہ اور نہال آشمی کو جو ہے ایک طرح سے چپلا گئی تو آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں سر میاں صاحب کا کنفرم ہے 28 تاریکوں کراچی میں جلسہ اور کیا اعلانات کرنے جا رہے ہیں خاص ہے لانات کی تو ضرورت خلال نہیں لگتی ہے ویسے ناظرین آشمی صاحب کراچی میں اپنے بڑے مسائل ہیں تو میاں صاحب آ رہے ہیں کراچی انشاءاللہ ضرور رہیں گے ان کا ملک ہے میں پارس صاحب سے ایک بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 28 تینی کل 27 کو ہم کراچی کے حوالے سے اور سنگ کے حوالے سے نوجوانوں کے حوالے سے ستانوں کے مزدوروں کے پاکستان کے ترقی کے حوالے سے کل بہت اہم اعلان ہونے والا ہے ہمارے منشور میں اس میں کراچی کے لیے بھی ایک خاص اس میں بہت سارے چیزیں ہم نے رکھی ہیں اور سنگ کے حوالے سے تو کل انشاءاللہ اگر کل ہم آپ سے پروگرام کرتے تو زیادہ مزا ہوتا ہم اس منشور پر ایک بات کرتے ہیں آپ نے بتایا چونکہ جلسے کی تیاریوں میں بھی آپ مصروف ہیں کراچی کے حوالے سے کیا کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں چونکہ کراچی میں تو پانی سیوریج اور ٹرانسپورٹ سڑکے سدھیوں کے مسائل چل رہے ہیں تو یہی منصوبے تکمیل کرنے کا کوئی وعدہ کریں گے یا کوئی نیا وعدہ کریں گے جس کا پورا کرنا ضروری نہ بھی ہو نہیں نہیں دیکھیں پارس یہ جو سرکے پانی سیوریج تو یہ پانی کا منصوبہ میں میاں صاحب نے دو آدہ تیرہ کے اپنے دینیور میں کے خور کے ساتھ اور سیوریج کا چیتری کے ساتھ اور سرکوں کا لیاری بائی پاس کے ساتھ اور موٹرو وے کے ساتھ اور گرین بس کے ساتھ اور موٹرو بس کے ساتھ شروع کر چکے ہیں اب ہم ایک نئے منصوبے لائیں گے جس سے دو آزار تیرہ میں ہم بگر بتائے انڈیکلیر لیپٹوپ کا منصوبہ لے کا ہے بگری گھر کا منصوبہ لے کا ہے ٹھیک ہے کراچنی کو نحال آشمی صاحب آپ کے منشور کا بہت ہی انتظار ہے اور بلاول بھٹو کو تو بہت ہی انتظار ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کا منشور آ رہا ہے تو دو آزار سترہ کی جو آپ کی کارکردگی تھی کیا اسی کی بنیاد پہ پھر وعدے کیے جائیں گے وہی کہ معیشت کو دوبارہ کھڑا کریں گے مہنگائی کم کریں گے نوکریاں دیں گے کیونکہ دیر سے آ رہا ہے نا تو اسی لئے سب سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا مسلم نگ نون نے دفعہ کرنے کی ٹھاند لی ہے اس منشور میں پارت یہ بتائیں اس ملکہ سب سے اولین مسئلہ جتینم معیشتی ہے نا مہنگائی اور معیشت ہم یہ وعدے نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں کو چاند سے پلاؤڈ دیں گے اور لوگوں کے گھروں میں نلکے سے پٹرول اور دوت کے اور شہد آئیں گے ہم وہ بات کریں گے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں ہم وہ بات کریں گے بھائی آپ تو یہ 200 یونٹ اور 300 یونٹ بجلی مفت دینے کی دعوے اور وعدے کر رہے ہیں کیا یہ دے سکیں گے آپ یہ 200 اور 300 یونٹ جو مریم نواز اور حمزہ شباز مفت بجلی دینے کی دعوے اور وعدے کریں یہ دے سکیں گے منچور کا حصہ ہوگا ہم تو انگویروں سے کراچی اور پاکستان کو روشی کے طرف لے آئے تھے کیسے دیں گے یہ بھی بتائیں بجلی بنایا گیا اور ہم نے تو لوگوں کو یہ شہولت دی ٹھیک ہے ہم نے تو لوگوں کو یہ شہولت دی انگویر سے مجالے میں نے کیا ہے بجلی گھر بنا کے ہم نے دیا اور ہمارے دور میں بجلی آج روپے یونٹ اور شہر اور میچی آمی کے یہ ہم چار پاس روپے پہ لے آتے مگر کیا کریں 24 مہینے کی جو حکومت آئی جو تبدیلی سرکار آئی اس نے آج روپے سے اس کو پتیس روپے تک لے گئی تو آپ یہ سوچیں نا لوگ بھی سوچ رہے ہیں آج لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نواز شیفتار میں آدھا کتے کا تھا روٹی کتے کا تھا پیٹرول کتے کا تھا سر لوگ سمجھ رہے ہیں اور جو پیپرز پارٹی سمجھ رہی ہے میں ذرا حید زمان صاحب سے وہ پوچھنوں لیکن ایک دفعہ پھر کنفرم کرنے کہ میاں صاحب اٹھائیس کو کراچی آ رہے ہیں چونکہ آپ کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیڈور میں تو تھا اٹھائیس کا نہیں ہے ہم نے اس کے فائنل ڈیکلیئر نہیں کیا تھا ہم نے ضرور تمام کراچی کے جو ممکنہ کاؤنز ہو سکتے تھے اس کو ہم نے دیا ہم نے اپنے ہوم برگ کر لیا ہم نے اپنی تداویز مرکوز کو بھیج دیا تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی نحال آشمی اور پارس جہازیب کی تو پارس جہازیب نے تانس کے تیر برسا دیئے نحال آشمی پہ اور نحال آشمی سے یہ پوچھا کہ آپ جو پہلے تو یہ بات تھی کہ کیا میاں صاحب اٹھائیس طریق کو کراچی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے تو انہوں نے کہا جی کہ بلکل وہ جا رہے ہیں ان کا پاکستان ہے ان کا ملک ہے تو وہ ضرور جائیں گے تو ویسے لگتا نہیں ہے کہ وہ کراچی جائیں کیونکہ ان کو شاید اجارت نہ ملے لیکن اگر وہ چلے بھی جائیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ شاید ایسے وعدے کریں گے جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جو آج کل یہ وعدے کر رہے ہیں کہ جی میں جگہ جگہ میں ائرپورٹ بنا دوں گا میں موٹر بھی بنا دوں گا مطلب کتنے ائرپورٹ بنائیں گے یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ ائرپورٹ بنا کے آ جاتے ہیں میرا خیال یہ کاغذ والے جہاز بنا رہے ہیں ان کا ائرپورٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ایسے سے وعدے کر رہے ہیں اب کیونکہ الیکشن سر پہ ہے اور وہی بات کہ یہ اسی نوے کی دہائی کی وہ سیاست کر رہے ہیں کہ جی بس وعدے کریں گے اور اس کے بعد جب اتدار میں آئیں گے پھر پانچ سال شکل بھی نہیں دکھائیں گے کسی کو اور جناب ہم اپنی ایشی ایشی کریں گے اور اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ پڑا تو واپس اپنے ملک انگلینڈ چلے جائیں گے تو یہ ان کے جو ہے نا ٹوٹل ان کا جو ہے وہ منشور ہے تو بارہل پارس جازیب نے کافی جو ہے وہ سخت سوالات کی اور ایسا لگتا تھا کہ پارس خود بڑی تپی ہوئی ہیں ان پہ تو وہ کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ناکد ہے لیکن ایک اچھی صحافی ہے جو مطلب اگر کوئی سچ بول رہا ہو تو اس پہ تنقید نہیں کرتی لیکن کوئی جوڑ بول رہا ہو تو اس کو پکڑے بھی لیتی ہے تو بیور صاحب کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کزار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ